ہم غلامان احمد رضا ہے ہم غلامان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے ہلو جی کون ہاں ساکیب وہابی محمد طاہی رضا قادری بولا ہوں میں اب چل پھون رکھیں اے بے جاہیل میں نے تُس سے کہا تھا نہیں کہ دیوبندی اور اس نے کوئی ایسا دیوبندی بچے پیدا نہیں کیا جو بریل بھی شہروں سے بات کر لے ہو گئی بات جاہیل اے رہا کابیوں نے نہیں کری ہم سے بات چکتا تو کیا بات کر رہے فون کارٹ کے بھگیا بھگ گیا ہے بھگ گیا ہے رضا تھی ہلو 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 اے بھل بھول بھئی ڈیو کی بندھریہ بھولتی کمنا ہے ایک منٹ ایک منٹ بھولتی کمنا ہے 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 یا گھرے پہنچ جا یہ ہوتا ہے دیکھ لے ہشرت تمہارا دیوبندیوں کا مانجا میری بات میرے ہاتھ سے توبہ کر لے کلما پڑھ لے چھوڑ دے اس کنٹ دھرم کو اے کیسے پاگل ہو گیا تو کبھی بکری بننا ہے کبھی بھیڑیا بننا ہے مانجا دیکھ مانجا کر لے توبہ ابھی وقت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں توبہ کر لے توبہ کر لے تو یہ اصل میں ابھی سمجھ نہیں پا رہا ہے توبہ کرنے نہیں سمجھ تو رہا ہے مگر اس کے دل میں آتی ہے شیطان بہکا دیتا ہے اچھا اچھا شیطان بہکا دی شیطان بہکا دی ہاں جو عزگری بھیگا میں وہ سب کو بہکاتا ہے سب کو بہکاتا ہے وہ ہے سب سے بڑا شیطانی پلیز ہے لائن پہ یہ بھاگیا لائن کر کر بھاگیا اپنا نمبر دے دوسرا ساکیب ساکیب دللے ساکیب دللے بات بتا کہ قرآن کی کونسی آیا تھے جو غیرولت سے مدد مانگنے پر جلدی تو اس سے میں نے کہا تھا کہ کسی دیوبندی عورت نے ایسا دیوبندر کوئی پیدا نہیں کیا کہ ہم سے بات کر لے تو مجھے وہ آیت پڑھ کے سنا جس میں کیا یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم غیرولت سے مدد ماؤ گے تو مسرک ہو جاؤ گے جلدی بھالا جلدی بھالا جلدی بھالا جلدی بھالا جلدی بھالا ارے تو بھئی یہ بھالا تمیزی مت کرے بات کرائی مت کرے خوبصوص سے دیا تو نے ماں کا محلی۔ جو محلی کو اپنے محلیات کا انسیجا ثابت کر دیا میں محلیوں کی محلیات کا انشیجا ہے نا بینوریا کے فضلے کی پیدا بار ہو گیا تو ثابت نہیں محلیات صرف میریتے تو نمبر پیدا ہوں میں نمبر دیتا ہوں تمہیں نمبر دیتا ہوں مفتی کو اپنا مفتی لے کوئی найم تو ہوتے سے لائم چل ابھی لائم تو مفتی سے مجھ سے بات کرے گا ڈھنک سے طریقے سے مراد آباد آجا مراد آباد مراد آباد بتا کون سے دے گا رہا تھا مراد آباد آجا ایڑکا تپاس تون مراد آباد آباد دراگر ہے کون سے دے گا پتا تو آجا پہلے ٹھیکہ کے ساتھ میں بات ہوگی پوری آجا کیا بات کرے گا اے تو جا فیر انتے باتا ہے جا رہے تو سرے حرام نہیں ابے حرامی تو تو ہوگا سنو نونسن بھائی سنو نونسر بھائی سنو نونسن بھائی مروابات کی جگہ آنا بتا تم مجھے یہ بتا کہ قرآن میں کونسی آیت ہے جو غیر اللہ سے مدد مانگنے پر انداز مشرک ہو جاتا ہے میں تو کہہ رہا ہوں نہیں کہ تم مراز آباد میں آجا ابراہ راز بات پر ابے پلے کے پلے تم مجھے آیت بتا گا کی نہیں غیر اللہ سے مدد مانگنے پر آرے پھر کول گاٹ کا بھائی آلہ حرام خور سرکو جو میں بات کروں گا سر ابھی مراد بلا رہا ہے نہیں ہاں مراد آباد ہاں لو شے میں بات کروں گا سر بتا کونسی جگہ آمیں مراد بتا سنو نونسن بھائی سنو نونسن بھائی سو ابھی کونسی جگہ آنا مراد بتا بتا بے ساکی بے اے کس جگہ آنا مراد باتا بتا کس جگہ آنا مراد باتا کس جگہ آنا بتا مراد بات میں ایرگاہ کے پاس ایرگاہ میں آنا مراد باتا مسجید میں ہاں تو ایسا کرتو اپنا فوٹو اور اپنے کسی موتبہ ادھارے کا ایک لیٹر پیٹ مجھے بھید دے میرے بات چپ پہ اسی نمبر پہ کیونکہ چونسے دل لگتا ہاں میں تم ہو آتنگوادی کیا پتا تو آتنگوادی ہو جب میں تو ہی جانتا نہیں کچھ نہیں اسی لئے تو بولا رہی ہے اسی لئے تو بولا رہی ہے کیا بتا ہمیں قاتل کر رہے تو کیا کر رہے اس لئے اپنا فوٹو ڈال بھاگیا پھر کول کر دیا لو اسے لائن پہ لو اسے میں ہی کروں گا سہی ارے اتنگوادی بار بار کول کرتا ہے اور بھاگیا پھر بھاگیا اسے چین ناگی ہے اسے نین نیاگی اسے نین ناگی ہے اسے نین ناگی ہے ابے رات کو سو بھی ڈاگا رہے آرامزے یہ نہ سو گا اسے نین ناگیا تہزیب سے سوکر کر تو بات ہوگی سنو 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 نو سن بھائی میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا نو سن بھائی نو سن بھائی پھوٹ کڑنا بتا مراباد آنے کا آنے کا آمیں جی ہاں تو ایسا ہے دیکھئے ساکیف صاحب آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ اپنا لیٹر پیٹ کسی موت بریدارے کا شاہی کئی بھیج دیں اور اپنا فورٹو جو ہے ہمارے پاس وارشب کر دیں کیونکہ ہم آپ کو جانتے نہیں ہو سکتا ہے آپ آتنگوادی ہوں کیونکہ جتنے آتنگوادی ہیں سب دیوبندی بہادی ہیں آج تک جتنے اس راوہ بلدہ لے سے لکھ آتنگوادی ہیں تو اس لیے ہمیں آپ کی نجان کا خطر ہے آپ سے ہو سکتا آپ آتنگوادی ہوں اسے لیٹر پیٹ بھیجیں لالمي وزدری بھیج دوسری تو آپ کچھ میں کچھ منکواتے میں اپنا روہ perspectress ہمام بودھے کریں اس میں سارے ریکوڈ کر رہے ہیں ہم چیلنج خوبول کر رہے ہیں ساکیب تمہارا ہم کہتا ہوں تم سے اپنا لیٹر پیش شاہی مدرسے کا اور اپنا فوٹو بھیج دو کیونکہ ہم جو ہے ایسے نہیں آسکتے ہماری فوجان پیچان تو ہے نہیں بھائی تمہیں رشترار تو ہے نہیں ایسا تو نہیں کہ میں تمہارا بینو ہی لگتا ہوں میری بھی تم سے پیچان نہیں ہے تو میں تو تم سے فون بے بات کر رہا ہوں نا تم نے ملہ آتر سے فون بے بات کر رہا ہوں بلکل بھیجوں گا بلکل بھیجوں گا اگر میں نہیں بھیجوں تو میری شکست چلو پہلے آپ بھیجوں گا اپنا بھیجوں گا میں بھیجوں گا تمہارے پاس یہ بات کیسے نہیں ہو جب چیلنج آپ کر رہے ہونا آپ نے مناظر ایف رشیدیا نہیں پڑا ارے مناظر ایف رشیدیا اپنے کتوے آلم رشید احمد گنگوہی لوتی کی کتاب نہیں پڑی یہ مناظر ایف رشیدیا اس میں لکھا وہ نہیں ہے کہ جو چیلنج کرتا وہ پہلے اپنے لیٹر پیٹ دے گا کچھ سیکھا نہیں سیکھا ارے کہ دھا سے چھلی ہیں یہ عزیز و رحمانی کی گود میں بیٹھے ہو مدرسوں میں یوں ساکھ ساکھیف صاحب ہلو پھر بھاگ گیا ساکھیف صاحب ہلو پھر بھاگ گیا نوہ سان بھائی تو بات ہوگی ہاں بھائی ساکھیف ہاں ارے میں کہہ رہا ہوں مناظر ایف رشیدیا نہیں پڑی ہے پھر یاد تم بحث کرو میں بول لاؤں گی پڑے جگہ تو چاہی کر لے ارے جہاں تم بلاو گئے یا ہم دیکھو عدب سے بات کر رہے ہیں ہم عدب سے بات کر رہے ہیں جہاں تم چاہو وہاں بلالو ہمیں ہم آنے کے لیے سیار ہیں یہ تو رضا کے غلام رضا کے شیر ایسے ہیں کہ جہاں چاہیں ہون سے لے آتے ہیں تو یہاں میں کوئی ڈن نہیں ہے لیکن آپ اپنا سنافتی کارڈ بھیجو اور اپنا جو ہے کسی مدر مہتر سے کا لیٹر پیڑ بھیجو کیوں کہ تمہاری باتوں کا اعتبار کوئی نہیں ہے تم ابھی کتنے رنگ بدل گئے شاہی مدر سے کا لیٹر پیڑ بھیج دے ہاں بس ابھی تم نے کتنے رنگ بدلے ابھی تم نے کہا کہ میں گڑڈو بول لاؤں ہوں پتہ نہیں کس گڑڑی کے اولاد ہو تم پھر تم نے یہ کہا کہ میں مراد رہتا ہوں یہ بھی تمہارا جھونٹ ہے تم رہتے ہو فیضہ بات دلا تمہاری باتوں کا اعتبار کیا کیا جائے ہاں بتا ارے یار بے وکوفی دکھا رہا ہو یار شاہیب تم سے کہہ رہا ہے کہ اپنا ریٹر پیٹ تو دو اب تمہاری بات کا اعتبار کیا جائے اب تم بتا رہتے ہیں کہ میں گڑڈو بول لاؤں پتہ نہیں کس گڑڑی کے اولاد بتا رہتے ہیں پھر کہنے لگے میں مراد رہتا ہوں اور تم ملات ہر سے تم نے ریکوڈنگ کری تو بتایا آپ کو فیضہ بات کا تو تمہاری بات کا اعتبار کہاں ہے تم جتنے بڑے گندے مسئلک میں ہو جتنے بڑے جھونٹ بولتے ہو کہ پتہ نہیں تم جھونٹ ہی پیدا ہوتے ہوگا تو تمہارا اعتبار تو نہیں ہے نا کچھ کیوں ساکر بہا بھی مراد بات تو آؤ مراد بات تو آؤ مراد بات تو آؤ اب ان کا کوئی اعتبار نہیں نہیں پتہ نہیں کس بہانے سے بھولا رہا ہوں میں قتل کرے گا مجھے کیا کرے گا ہی بھولا رہا ہی ساکریب ہلو بھاگ گیا بھاگ گیا تی ہاں سے گھلریہ کی اولال ہسرا پتہ نہیں کس گھلریہ کی اولاد ہے اب انہیں گیرہ سرم کا پتہ نہیں ملکل کس نے بے ہایا ہوتے ہیں کس نے بے ہایا ہوتے ہیں کس نے بے ہایا ہوتے ہیں یہ میری باسپ میں نہیں آتی اس نے بہائی سکھیا ہی جاتی ہے یہ کیا تہزیب ہم تمہاری باتوں کی جہاں آوگے دو مرزی چاہے مارزی جہاں ہوا بلالو جہاں مرزی کر رہے ہیں مرآباد میں تو مرآباد میں تو میرا گھر ہے مرآباد میں کیا بلاگو تم مجھے تم شائی مدر سے بلال مجھے شائی مدر سے م آ جاؤں گا اچھا آ جاؤ گا شائی مدر سے ملکل شائی مدر سے م آ جاؤں گا آ جاؤ اگلوں تو نے أمازا سümannي ساخیب حسنا ارو سنو ساکیب بہنم ایگ بعد سنو ساکیب ساکیب約یں ساکیب ساکیب ایگ گ становته سبfish ساتا سنو سنو ساغیب سنو بھار بھانگ رہے ہو میری بار سنو تم ہونے بات کا اعتبار کیا جائے تم نے تم نے ابھی یہ بتایا کہ میں گڑڈو بولا ہوں سنو سنو تم نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں گڑڈو بولا ہوں اور گڑریے کی اولاد اور تم نے مولا تاتھ سے جو ریکوڈنگ کی تھی اس میں بتایا رہا تم نے اپنے آپ کو فیضاباد کا اور ابھی تم نے بتایا کہ میں مراد آب رہتا ہوں تو یہ تمہاری چونٹی باتیں ہوئی نہیں تم کتنے گندے مسئلوں کے پل لگے آر چھوڑتے کو نہیں اس مسئلک کو میرے ہاتھ توبہ کر لو مسلمان ہو جاؤ مان جاؤ کر لو توبہ یہ کافینوں کا مسئلک ہے اور یہ سب کافین ہے اس میں جنے بھی دیوبندی چار آکابین ہے تمہارے یہ کافین ہے جو انہاں مانتا وہ سب کافین ہے اسے چھوڑ دو تم کچھ بھی ثابت نہیں کر پا رہے تم نے ابھی بیداتی کہا ہوں میں میں کہہ رہا ہوں چلو بیدات کی تاریخ ہی کر دو تم سے بیدات کی تاریخ بھی نہیں کر پا رہے نہیں ساہی میں تم نے یہ کہا بھی نہیں کہ بیداتی ہو تم چلو بیدت کی تعریف کرو ساکھی بیدت کی تعریف کیا ہے میں مفتی سلیمان کو لائن پر لہتا ہوں تیرا نام جا اس کے مفتی کو ہلو اس کے مفتی کو ہلو سلیمان کس سے پڑھتا مفتی سلیمان سے کسی اور سے یہ جھوٹ بولا ہے یہ دریال کا ہے نا برو جھوٹ بولا ہے یہ کنئی مراد کا یہ مراد کا نہیں ہے نورسن بھائی یہ پڑھلا ہے سارانپرمہ یہ رہنے والا فیضابات کا جھوٹ بولا ہے یہ بندودیا کے فترے کی اولاد مہاں پڑھ گیا ہاں یہ سانان مہاں پڑھتا کسی جگہ مدرسے میں اور یہ رہنے والا فزیلا فینزا بات کا تو مجھے بتلا یہ تو سانان مہاں پڑھا ہے نا لے اب سانان مہاں پڑھا ہے لگا دیکھو جونڈ ہے کسی مراتی اٹھائی اس کا جونڈ دیکھو ابے مکارو دیو بندی ہو تمہیں گھوٹتے پیدا کی جاتا ہے ابے کتنوں کی اولاد ہے ہو تو ابے کتنے پڑھا ہے جاؤ سانان مہاں پڑھا گیا دیکھو کھلیا سے سانے ابے تُو شاہی میں نے پڑھتا جھونٹ مد بولے دیکھ ایک جھونٹ چھپانے کے لیے تُو ستر جھونٹ اور بولے گا تو مجھے یہ بتا تُو پڑھتا سہارانپور میں یا تو کسی اس کے مولانا سکریہ کے مدرسے میں پڑھتا کسی ہی مدرسے میں پڑھتا سہارانپور میں کسی مدرسے میں پڑھتا تم مجھے یہ رامپور کا لگ رہا مجھے یہ رہنے والا جیلا فاجہ بکتا ہے مجھے رامپور میں کونسے جگہ ہے آزم خان کے گھر کے برابر میں آرے اب یہ جیل پا گیا یہ جیل میں رہتا ہے آزم خان کے گھر کے برابر میں جیل ہے تُو بیدہ دی سابت کر مجھے پڑھتا سہاں بنی عملیا کی لیچ کر کیا مجھے پڑھتا سہاں بنی عملیا کی Kai مجھے پڑھتا کسید مجھے پڑھتا سہاری کسین مجھے پڑھتا دے 감사ے درچ سے پہتا صدف کر کے لیے ملہ اتھر کو Pretty name down میں گئے ملہ اتھر کوً لائن پہ ہے میں گئے آئن پہ ہے میں گئے کیا فراق کرتے بے ملہ اتھر کو دوسرا سے پڑھے سے ہٹے گا تیرا challenge ان requiring سچ طارق ہے آپ نے دلال مسل 십 Rak sus تمہارا دلال ہے وہ دیکھ میری بات مانجا توبہ کر لے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تائبونہ میں نے زمبی کم اللہ زمبالہ توبہ کننے والا ایسے ہو جاتا گناہوں سے ایسے اس نے گناہ کیا نہیں پاک ہو جاتا بلکل تو میری بات مانجا دیکھ ان کافینوں کے چکرم مت پڑے یہ کافیر ہیں دیوباندھوں کے چاروں کابیر جنہیں تو کافیر مانتا ہے چاروں کافیر ہیں وَقُلُّ وَلَا لَسِن فِى النَّار یہ کیا ہے یہ کیا ہے سنو 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 یہ کیا ہے سن تمہارے آلہ حضرت کے متعلق بات ہوگی ہاں کیا تمہارے آلہ حضرت کے متعلق کیا کیا سنو کیا بات ہوگی پتا الملفوز میں لکھا ہوا ہے ہاں ایک واقعہ سنو اور مست ہو جاؤ ہاں الملفوز میں لکھا ہوا ہے کہ حضورِ آلہ حضرت رمضان المبارک کے مہینے میں حالت اعتقاب نیتے ہیں ہاں آخری اشرا کی دہت اعتقاب میں بیٹھے تھے اور نماز کا وقت ہوا تو حضورِ آلہ حضرت نماز کیلئے کھڑے ہوئے ہاں نماز کی حالت میں رمضان المبارک کے مہینے میں اور جو ہے نماز کی حالت میں آخری اشرے میں حالت اعتقاب میں حضور اعلیٰ حضرت کا آلہ تناسل اتنا بڑکا کہ پہجامے کا جربن ٹوڑ گیا اچھاسے تو نے پڑھا ہے سن 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 بھائی تم چھوڑا نہیں پلنا رورسان بھائی سن بھائی سن نور سن بھائی تم بلنا رورسان بھائی سن جیسے تو نے پڑھا ہے اگر ایسا لکھاؤں نہیں ہوا تو اس سے دیوبندن سے توبہ کرے گا ہاں ہاں دوسرا سن دوسرا سن اس کے سینے پر بیٹھ کر اور اس کی چھاتی سے دوس پی رہی ہے حکم لگا کہ لائے گا حکم لگا حکم لگا حکم لگا میں کیا کہ رہا ہوں حکم لگا حکم حکم لگا حکم لگا حکم لگا حکم لگا حکم لگا خطہ حکم لگا حکم لگا حکم لگا مجھم حکم لگا بارک حجان حکم لگا اب تو ایسا کر چلی اسکین بھیج شیکین بھیج کیونك اسکین تو بھج شیکل اور دیکھ سون سون جو تو نے پڑا ہے وہ تو بھیجے گنا ہمیں اور کہا ہے کہ عزتیں بادے زلت پہ لاکھو سلام نوڑنسن بھائی نوڑنسن بھائی نوڑنسن بھائی نوڑنسن بھائی یہ کسی موجبہ تم سے بات نہیں کرے تو چپ جاؤ اسے بھولو بھوکنے دو میں بھی نہیں کریں گے تم چپ جاؤ بلکل تم چپ جاؤ تم چپ جاؤ احمد رضا بنیویر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ تاقی کی ہے آپ سنے گا یا بولے گا عزتِ بادے زلت پہ لاکھو سلام تم چپ جاؤ تم چپ جاؤ عزتِ بادے زلت پہ لاکھو سلام جواب دے ہاں جا آپ دوں ناظرین آپ حضرات دیکھ رہے ہیں آپ حضرات سن رہے ہیں سامعین ٹیف 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 بھاگنا ماسو بھاگنا ماسوеров بھاگنا ماسو عز we the police بھاگنا ماسو بھاگنا ماسو بھاگنا ماسو بھاگنیم آرے کوئی حضرات کا جواب نہیں دیا اب جواب سن لے اب جواب سن اور جواب سن لے اوہے ہیں apparent منجمρού فtype یا نہیں Huawei DON phase یں دیکھیں سامین نظرؑ جی جواب سننے سے یہاں نہیں ہے اب دیکھئے یہ وہ دیوبنزی ہے جس نے یہ لکم میں لگایا تھا کہ بریل بھی جو ہے غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور وہ مشرک ہے اب جواب سننے سے یہاں نہیں ہے سن لے اب سنا جواب سن اب جواب سن اب اب جواب سن اب اب جواب سن دیکھیں سامین نظرؑ جی پاگل ہو گیا پاگل ہو گیا اب جواب نہیں سنے گا اب جواب سن لے اب جواب سن بھائے گا جیسی احمد رضا بریلوی نے پاگال ہو گیا تو شیطان تیری دوبر میں املی کرنے لگا اس کی دوبر میں شیطان املی کرنے لگا شیطان نے املی کر دی اس کی دوبر میں شیطان نے املی کر دی دوبر میں اس کی ابے سنتو لے اب ابے چانوی بلا دو زنا تھا سنتو لے اب ابے سب ہمالے دنگا تجھے میں ہمارے پاس ہم تجھے ہوالہ بھیجنگے ابے ہم تجھے ہوالہ بھیجنگے تو تو ہوالہ بھیجنگے اور ہم تجھے ہوالہ بھیجنگے تو جھوٹے ہلزام لگا رہا ہے تو جھوٹے ہلزام لگا رہا ہے اے بندر بندر سن ہوالہ سن ابے تجھے ہوالہ سن تیرے ہوالے لوں گا تیرے تھانوی کے تیرے کابیروں کے ہوالے لوں گا سننے ہی رہا دیکھیں سامین ازرات یہ حال اندیو بندیوں کا اب دیکھئے یہ پاگل ہو گیا 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 دیکھیں سامین ازرات میں اسے حوالہ سنے تیان نہیں ہے جو میں اس کے اقابیروں کے حوالے دوں گا اور میرا ایک بھی حوالہ غلط شابط کرنے والے کو ایک لاکھ روپے نام کے دوں گا میں اگر کوئی حوالہ غلط ہو گیا تو میری سزا گولی ہے گولی اب جواب سن پھر اب جواب سن مادہ پیدا کر اپنے اندر جواب سننے کا مادہ پیدا کر اب جواب سن اب تجھے جواب دوں گا میں بھی اب بندر جواب تو سن اب بندر جواب سن تیرے ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو اس نے جانبانوں پاگلوں مجنو شیطان سے ملایا ہے تیرے تہذر الناس میں قاسم نام نوتوی نے اور نبی پیدا ہونا مانا ہے کہ دوسر نام بھی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہ آئے گا تیرے خلیل احمد امبیٹوی نے البراہی نے قاتے ہمیں شیطان کا علم جو ہے ثابت کیا ہے اور نبی کے علم بغیب کو نبی کو غیب ماننا جو ہے وہ شرک بتایا ہے تیرے اُس میں عالم رشید احمد گنگوہی لوتی نے فتاہ و رشیدیہ میں اللہ تعالی کو جھوٹ بولنا لکھا ہے کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے تو بھاگ رہا فون کٹ کے شیطان مرضو بھاگ گیا بھاگ گیا حوالہ تو سن بھاہ یہ کرنا آتا ہے اس کے شیطان دور میں ہو لی کرنے لگا حوالہ سنت سے یاد نہیں دیکھی سامین حضرات یہ اوقات ہی ان دیوبندیوں کی ہے اب آپ نے دیکھ لیا یہ جتنی بھی باتیں بولا سب جھوٹ بولا ہے کوئی بھی بات ست نہیں بولا کہہ رہا میں نے حوالہ بھیجیا کوئی ہمارے پاس کوئی حوالہ نہیں بھیجا سب جو حوالے پڑے اس نے غلط پڑے ہیں جھوٹے پڑے ہیں ایک حوالہ اس نے پڑا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ اس پہ حکم لگا تو اس کی حمت نہیں جھو حکم لگا دیں کیونکہ اس کے تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دلی کے اندر میں نے ایک جگہ دیکھی وہاں بہت بڑا مجمع تھا اس مجمع میں میں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ایک جگہ جڑی ہوئی تھی یہ کتاب ہے ملفظات حکیم الومت چھٹا حصہ اس کا اور صفحہ نمبر 173 اس پہ لکھتا ہے کہ میں نے دو لڑکیاں ایک جگہ جڑی ہوئی دیکھی اور ان کی جو تھے موہ الگ الگ تھے لیکن کم رہ دونوں کی جڑی ہوئی تھی اور ان کی شرم گاہیں جو تھی دونوں کی جڑا جڑا تھیں لیکن پیشا اب ایک سے آتا تھا اب دیکھئے یہ مردو شیطان لئین ان کا جو تھانوی تھا وہ لڑکیوں کی شرم گاہیں دیکھتا تھا اتنا بڑا مردو شیطان تھا یہ ہے اور ایک تیلن سو کہتا ہے کہ ایک تیلن سے میں نے پوچھا کہ تیرا آپ شوہر کہاں ہے یہ بھی ملفزات حکیم علمت میں لکھا ہوا ہے کہ تیلن سے میں نے پوچھا کہ تیرا شوہر کہاں ہے تو اس نے کہا اس نے کیا کیا نہیں نہیں دلہنتی وہ اس نے لہنگا اٹھایا اور پیشاپ کیا اور پیشاپ سے اُلنگ گئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ گیا کہ کیوں لگی تو تیلن کا لہنگا بھی اٹھو گیا اس نے تو یہ اور تو کی شرم گاہیں دیکھتا تھا ان کا تھانوی جو اس ہے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ سمجھ گیا بات ہو کہ ہاں اس کا جو آدمی ہے وہ نجی پار گیا ہے یہ کارنا میں ان کے تھانوی کے یہ چھوڑ بولا تھا مکار شہطان اور یہ اس کا میرا موضوع جو تیہ تھا وہ یہ تھا جو ملہ آتھر سے میری بات ہوئی تھی وہ ریکوڈنگ پڑھی ہے میری یوٹیوب پر اس کا میرا موضوع یہ تیہ تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جو ہے شرک ہے آپ نے سن لیا سب اس میں کتنی بار ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ بتا کون جو قرآن کی آتھ ہے لیکن یہ جواب دینے تیان نہیں ہے ہمیں چیلینج کر رہا ہے کہ تو مرد آدھا جا کبھی کہتا مرد آدھا جا کبھی کہتا سہرانپور آجا کبھی کہیں بلاتا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں وہ ہماری پھر دوبارہ وہی بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا یہ چیلینج ہے کہ کسی دیوبندی عورت نے ایسا کوئی دیوبندی پیدا ہی نہیں کیا کہ وہ ہم غلامِ رضا سے محضب طریقے سے کسی بھی ایک موضوع پر بات کر سکے اس کی ہمت نہیں ہوئی آپ خود سمات فرما رہے ہیں اسے دیکھ لو اسے کیسا پاگل ہو گیا اس نے جو بھی حوالے پڑھنے سب غلط پڑھنے ہیں اور یہ جو شیر پڑھا ہے اس کا محضب طریقہ کیے دیتا ہوں جو اس نے شیر پڑھا ہے جو اس نے شیر پڑھا ہے وہ صحیح پڑھا ہے اس نے لیکن میرے آقا آل حضرت فازل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے علم کو اس نے پڑھنا ان کے بس کی بات ہے ان جاہلوں کے آل حضرت فازل بریلوی کے شیروں کو ان کے کتب کو سمجھنے کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے اور عقل کی بھی ضرورت ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عزتِ بازِ ذلت پر اور دوسری بات میں بتا دوں رویہ اتھالا اس کا خلاصہ کر دوں میں ماں کا ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا بھی بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے میرے آل حضرت رشاد فرماتے ہیں اور باپ ایک نہ ہو تو وہ صحیح بول کیسے سکتے ہیں اس شیر کا بھی میں خلاصہ کیے دیتا ہوں آل حضرت فازل بریلوی رشاد فرماتے ہیں عزتِ بازِ ذلت پر لاکھوں سلام اکثر ضرورت عزتِ بازِ ذلت پر اکثر ضرورت اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے لیے ہیں شیر کیا صحابہ اکرام جب آپ قلیل تھے عزتِ بازِ قلت پر اکثر ضرورت قلت کہہ رہے ہیں یعنی جب قلت پر تھے آپ جب بھی اکثر ضرورت آپ پر اور اب آپ کی تعداد بڑھ گئی اب بھی ضرورت اور اس کے بعد میں ہے عزتِ بہتِ ذلت پر لاکھوں سلام یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دے دی پہلے زلت میں تھے آپ تو اس پہ بھی لاکھوں سلام شیر کا مطلب یہ ہے زلت سے بہت دور ہاں زلت سے بہت دور کر دیا خیران نبی کے لیے مازاللہ سممہ مازاللہ عالی حضرت کے علمی کو سمجھنے کے لیے شیر کو سمجھنے کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا وہ ضرورت مازاللہ سممہ مازاللہ ان کے تھانبی نے ہمارے نبی کو گناہگار لکھا ہے راہ کا حدا ہوا قرار دیا ہے حضور کے علم غیب کا انکار کیا ہے حضور کے علم غیب کو جانوروں کے علم جیسے تشوید ہی ہے بے شک چھوڑے ہو گیا اس کا کام یہ کیا بات کرنگی یہ سمجھ گیا تھا کہ ہاں میں تو بات تو کر نہیں پاؤں گا لاؤ بھاؤں کی دوں چھوڑا بہت ہاں بھاؤں دوں اپنے محل بیوں کی جو ہے اداکاری کو تھوڑا سا ادا کر دوں یہ طریقہ تھوڑی ہوتا بات کرنے یہ تو کر رہا ہے بات کر رہا ہے تو جواب لے نہیں تو وہ بھاؤں لینا تھی پاگل ہو گیا جی جی پاگل ہو گیا تو اسے بدہ تھا جی جانتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں یہ اتراض تو ہم نے کر دیا مگر اس کے اتراض میں کوئی دم نہیں ہمارے اس کے تو جواب ہیں تو اس میں کوئی قوشری مانت کی ہے بات نہیں کوئی ایسی بات نہیں تو جواب تو بالکل یہ بھی جانتے ہیں seek اس بات کو یہ جانتے ہیں یہ کچھ جانتے ہیں مگر شیطان اب اکیلہ شوڑی جاگہا نہیں ہے جی جی姐 وہ شیطان بھی تو لے کے جا گہا گے رہاкие نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مکمل ہونی ہے نہیں اور قرآن میں جو اللہ نے فرما دیا وہ بھی مکمل ہونا ہے کیونکہ یہ جو ہے اسی جماعت سے کٹنگنے جو حق جماعت ہوگی سب جتنے بھی شرکریں نکلنگیں تب اسی سے تو نکلنگ نہیں سب چھانٹ ہوگا اسی سے ہی کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں برشاد فرما رہا ہے سورہ بقر آیت نمبر اٹھارہ شادی آلے بن سولہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمرہی خریدی اور انہیں ان کا سوڈا نفع نہ لیا اور یہ سوڈے کی رہا جانتے نہ تھے یعنی پہلے ہدایت پہ تھے اسے ہدایت کو چھوڑ کے گمرہی خرید لی انہوں نے جتنے بھی یہ دیکھو آپ مطلب آپ اس کا موازنہ کرو جتنے بھی یہ دیوبندی وہابی جو بھی ملنگے تو یہ نہ تو ان کے باپ باپ نہ تو دادہ دادہ نہ تو پردادہ وہ بریلوی ہوں گے یہ تو قرآن کا حسنا ہے یہ تو ہونا ہے اور نبی کی حدیث بھی ہے کہ میری امت میں سے حسنا ہوں گے اسی طریقے سے ہوں گے سب جنہت میں جانگے وہ ہی جانگے جو غلامیں نبی ہوں گے جو آشیکیں نبی ہوں گے وہ جنہت میں جانگے